پاکستان میں انتخابی گہمہ گہمی اپنے اروج پر ہے آتھ فروری کو ہونے والے الیکشن میں عوام کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ملک طول و عرض میں پولٹیکل پاکیز اور آزاد امیدوار مختلف طریقے آزما رہے ہیں جنرل الیکشن کے لیے ہر حلقے میں انتخابی سرگرمیاں جاری ہیں تاہم رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا حلقہ این اے دو سو ساٹھ ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے نیشنل اسمبلی کا حلقہ انہی دو سو ساٹھ پاکستان کے سوہ بلوچستان کے شمال مغرب میں واقع ہے جو کہ مختلف ازلاح پر مشتمل ہے جن میں چاغی، نوشکی، خاران اور واشق شامل ہیں اس حلقے کے شمال میں افغانستان اور مغرب میں ایران کی سرحد لگتی ہے اس حلقے سے پاکستان کے بیشتر بڑی سیاسی جماعتوں کے امیدوار الیکشن میں اپنی قسمت آزمائیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے عبدالقادر بلوچ جمعیت علماء اسلام فے کے محمد عثمان بادینی پاکستان مسلم لیگ نون کے سردار فاتح محمد حسنی بلوچستان نیشنل پارٹی کے محمد حاشم نوطر زئی اور پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار غلام قادر مدے مقامل ہوگے اینے دو سو ساتھ کی کل آبادی تقریباً دس لاکھ چالیس ہزار نفوس پر مشتمل ہے جن میں ریجسٹرڈ ووٹرز کے تعداد تین لاکھ پینسٹ ہزار پانچ سو پچانمے ہیں حلقے میں ریجسٹرڈ مرد ووٹرز دو لاکھ دو ہزار دو سو نواسی اور خواتین ووٹرز ایک لاکھ ترے سٹھ ہزار تین سو چھے ہیں دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات میں یہ حلقہ اینے دو سو اٹھ سٹھ کہلایا کرتا تھا جس سے بلوچسان نیشنل پارٹی کے محمد حاشم نوترزی 32,149 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے تھے جبکہ 27,903 ووٹ لے کر آزاد امیدوار سردار فاتح دوسرے نمبر پر رہے جو کہ اب پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں